السلام علیکم میرا نام آزم شفقت ہے میں قومی ادارہ برائے امراض قلب نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز این آئی سی وی ڈی کراچی میں کارڈیاک الیکٹرو فیزیولوجی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آف دی پارٹمنٹ ہوں ہمارا شعبہ دل کی رفتار سے تعلق رکھتا ہے دل کے اندر ایک بجلی کا نظام ہے جس کے ذریعے دل کی رفتار زیادہ آہستہ یا زیادہ تیز ہو سکتی ہے جن مریضوں کی یہ مسئلے ہوتے ہیں ان کا علاج ہمارے شعبے میں ہوتا ہے اس میں ہم لوگوں کو پیس میں کر ڈالتے ہیں مختلف قسم کے ڈی فیبرلیٹر لگاتے ہیں اور دل کے اندر کیتھٹر ڈال کے ایک تار ڈال کے ان کے بجلی کا نظام کو صحیح کرنے کا بھی ہم علاج کر سکتے ہیں ہمارا شعبہ جو ہے پورے ملک میں بہت اچھی شہرت رکھتا ہے لیکن پورے ملک پاکستان میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے کارڈیاک الیکٹرو فیزیولوجی میں جو الحمدللہ اب دور ہو گئی ہے وہ کمزوری یہ ہے یہ تھی کہ ہمارے ہاں بچوں کے کارڈیاک الیکٹرو فیزیولوجیسٹ کوئی موجود نہیں تھے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اب ہمارے پاس یہ فیسیلیٹی نائی سی ویڈی کراچی میں موجود ہے ڈاکٹر محمد محسن صاحب کارڈیاک الیکٹرو فیزیولوجی میں ٹریننگ ان کی کینیڈا سے ہے اور یہ بچوں کے ماہرین ہیں کارڈیاک الیکٹرو فیزیولوجی کے اور یہ اب انہوں نے کارڈیاک الیکٹرو فیزیولوجی دپارٹمنٹ اور پیڈیاک کارڈیولوجی کا دپارٹمنٹ ہمارے ہسپتال میں جوائن کر لیا ہے انہوں نے ہمارے نائی سی ویڈی کے اندر اب بچوں کا علاج بھی شروع ہو گیا ہے اور میں چاہوں گا کہ محسن ہمیں خود بتائیں کہ جو ان کے پہلے بیشنٹ کیسے رہے اور ان کا کیا مسئلہ تھا اور کیسے ان کا علاج کیا گیا السلام علیکم میرا نام محمد محسن ہے اور میں نے حالی میں نائی سی ویڈی میں ایز اپیڈیٹک الیکٹرو فیزیولوجیس جوائن کیا ہے جیسے کہ ڈاکٹر آزم شفقت نے آپ کو بتایا ہم نے پاکستان میں پہلے کم عمر ترین بچے جو کہ آٹھ سالہ پیشنٹ تھا بیہوشی کے ساتھ اور دل کی رفتار بڑھنے کی وجہ سے سکھر سے ہمارے پاس ہمارے ایڈلٹ الیکٹرو فیزیولوجیس کی طرف سے ہمارے پاس رہفر ہوا اور الحمدللہ ہم نے اس کا پروسیجر کیا جو کہ پہلا اتنے کم عمر بچے کا پاکستان میں پروسیجر تھا اور الحمدللہ پروسیجر کامیاب رہا اس کے بعد بھی ہم متواتر یہ پروسیجر اب ہم آئین آئی سی ویڈی میں شروع کر چکے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر عبدالسطار شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں پیڈیائٹرک کارڈیالوجی کے شعبہ سے یہ کہ یہ ہیڈ ہیں اور پورے سندھ میں جو ہمارے نائی سی ویڈی کا ایک جال بچھا ہوا ہے اور وہاں بچوں کو بھی کارڈیائک پرابلمز جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ محسن کا یہاں آنا بہت مفید ثابت ہوا ہے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبدالسطار شیخ ہے میں یہاں پہ نائی سی ویڈی میں پیڈیائٹرک کارڈیالوجیسٹ و ہیڈ آب ڈپارمنٹ کام کرتا ہوں اور صرف نائی سی ویڈی کراچی نے جتنے سیٹرائیس انٹر سے وہاں پہ ہم لوگوں نے پیڈیائٹرک کارڈک سرویسز سٹارٹ کی ہوئی ہے پہلے جو بچے تھے جن میں دل کے ڈیفرنٹ مسائل ہوتے تھے وہ زیادہ تر باہر جاتے تھے لاش کے لیے بگر وہ گورنمنٹ آف سندھ کی تعاون سے ان کی سپورٹ سے وہ جو ہمارے ڈائریکٹر ہے پروسر ندیم کامر صاحب ان کے اسپیشل انٹریس سے ہم لوگوں نے سب چیزیں ماشاء اللہ سلوک سلوک کر کے چاہے وہ انجیوگرافی کے ذریعے ہو جہاں ڈیوائسز ہو جہاں سرجیریز ہو سب سوگلتیں صرف کراچی نہیں جو انٹریریس انٹھ کے جتنے سنٹرائیس سنٹر سے وہاں پہ ہم لوگوں نے فریاف کاسٹ پروائیڈ کر دی ہے مگر اس کے باوجود کیا ہو رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک سرویس نہیں تھی جو تھی کہ بچوں کے دل کے دھڑکن کے مسائل اس کا علاج اور وہ مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کی سمجھے کہ دل کی بیماریاں ایک طرف دل کے دھڑکن کے مسائل ایک طرف اگر دل پورا آپ نے علاج کر دیا آپریشن کر دیا جو پلاسٹی کر دی پھر بھی اگر دل کی دھڑکن کے مسائل ہو تو بچہ جو ہوتا ہے وہ بڑوں کی طرح اتنی چیزیں برداشت نہیں کرتا وہ فوراں کمپرومائز ہو جاتا ہے وہ زیادہ تر ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ خراب ہو جاتا ہے کچھ بچے ایسے تھے جو باہر ملک چلے جاتے تھے علاج کے لیے پھر بھی مسئلہ ہوتا تھا یہاں آ کر وہ کس کو دکھائیں دوبارہ تو مجبورا ہم لوگ ڈریل کرتے تھے ٹریٹ کرتے تھے مگر ظاہر ہے وہ اتنی موسر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تھی جتنا کوئی اسپیشلسٹ کر سکتا ہے تو اس کے بعد ما شاء اللہ ہمارے طرف جو ڈکٹر محمد محسن نے انہوں نے جوائن کیا اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے صرف یہاں پہ کراچی میں نہیں جو انٹیرے سندھ میں جتنی بچے تھے جو کہ نگلیکٹ ہو رہے تھے ہم لوگ نے وہاں پہ بھی انفارمیشن پہچا دیئے ہر فیزیشن کو کہ کوئی بھی مسئلہ بچوں کا جو دل کی دھڑکن کا ہوں ہمیں فوراں بتائیں ہمارے سیٹر اس انٹرس پہ بتائیں ہمارے نیٹورک کے سائے کہ کہیں پہ بھی بچہ ریش کر جاتا ہے چاہے شوٹے میں شوٹے سنٹر ہو تو وہاں سے ہم اس کو ریش کر کے یہاں پہ سسٹر میں لے لیتے ہیں اور ماشاءاللہ اسے بہت فائدہ ہوا ہے وہ سب چیزیں فری آف کاسٹ گورنمنٹ آف سندھ کی سپورٹ سے اور ہمارے ڈائریکٹر کے سپیشن انٹریس سے ہو رہی ہے وہ امید ہے کہ انشاءاللہ اور ہم اس میں وہ ساری چیزیں ڈکٹر محمد مرسن کے تعاون سے اور ہمارے جو ہیڈے ان کے تعاون سے ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ تینکیو ستار بالکل جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے جو مریض ہیں یہ بہت تکلیف میں گزار رہے تھے اپنا وقت چھوٹے بچے جن کا علاج پہلے مویسر نہیں تھا جس مریض کا ڈاکٹر محسن صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے آٹھ سالہ بچہ یہ بچہ سکھر کے قریب گاؤں میں رہتا تھا دل کی دھڑکن اس کی دو سو سے دھائی سو فی منٹ ہو جاتی تھی بے ہوش ہو جاتا تھا گھر والے جو اس کی ماں تھی اس کو بڑی مشکل سے ہسپتال لے کے آتی تھی اور یہ مہینوں میں ہر ایک دو مہینے میں یہ مسئلہ ہوتا تھا الحمدللہ جب سے اب ہمیں امید یہ ہے کہ یہ دوبارہ کبھی اس بچے کو مسئلہ نہیں ہوگا نہ صرف اس بچے کو مسئلہ نہیں ہوگا اس جیسے اور بچے جو ہیں وہ بھی اس ایک میں تو یہ کہوں گا اس موجزے سے فائدہ اٹھائیں گے جو کہ اب نائی سی وی ڈی پورے سندھ میں بلکہ پورے قوم کے لئے پروائیڈ کر رہا ہے